بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الصرف آج ہم ابواب مضعف کے پہلے باب باب ناصارہ سے ہم صرفِ کبیر فیل عمر کی پڑھیں گے صرفِ کبیر فیل عمر فیل عمر حاضر معلوم ذبہ ذبی ذبو ازبو تو یہ چار طریقوں سے یہ سیغہ پڑھا جا سکتا ہے تو کل کے سبق کے اندر ہم نے اس قائدے کو دوبارہ بیان کر دیا تھا ذبا ذبا ذبو ذبی ذبا ازبوبنا تو یہ حاضر کے چھے سکے ہیں ایسے ہی بانون سقیلہ سے بھی ذبن ذبان ذبن ذبن ذبان ازبوبنا اسی طرح بانون خفیفہ سے ذبن 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 اب ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں فیل عمر حاضر مجہول اسی کو یہ مجہول میں لے کے جاتے ہیں تو یہ ہو جائے گا لیتا ذبا لیتا ذبی لیتا ذبو لیتو ذبب وہی یعنی ایک سی کا چار طرح سے پڑھا جا سکتا ہے اس کے بعد لیتو ذبا لیتو ذبو لیتو ذبی لیتو ذبا لیتو لیتو ذببنا اس کے بعد بانون خفیفہ سے ہے لیتو ذببنا لیتو ذبن بلکہ لیتو ذبن لیتو ذبن لیتو ذببن اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں غائب کسی گیا مر کے لیتو ذبب لیتو ذبب لیتو ذبب لیتو ذبب تو اس کو بھی چار طرح سے پڑھا جا سکتا ہے ایسے ہی لیتو ذبب لیتو ذبب اس طرح کو بھی چار بار لیتو ذبب لیتو ذببنا لیتو ذبب اس کو بھی چار بار لینا ذبب اس کو بھی چار بار پڑھا جا سکتا ہے یعنی چار بار کا مطلب ہے چار طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے بانون سقیلہ سے ہے اس کے بعد ہے بانون خفیفہ سے اس کے بعد اسی کو ہی مجہول میں ہم لے کے جاتے ہیں تو تو ان میں سے واحد متقلم جمع متقلم واحد مؤنس اور واحد مذکر جو ہے اسی کے چار طرح پڑے جا سکتے ہیں بانون خفیفہ سے ہے اس کے بعد بانون خفیفہ سے ہم پڑھیں گے مجہول غائب کی عمر انشاءاللہ اس کی جو تخفیفات ہیں تعلیلات ہیں وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے فیلحالہ ہم یہاں صرف اس قبیر کو ہی پڑھتے ہیں فیل نہیں کی اس کو بھی چار طرح پڑھا جا سکتے ہیں لا تذبی لا تذبو لا تذبب اس طرح اس کے بعد لا تذبا لا تذبا لا تذبو لا تذببی لا تذببنا تو یہ بھی حاضر کے نہیں کے چھے سے یہ ہیں ایسے ہی سقیلہ سے بھی ہیں بانون خفیفہ سے ہیں جی اس کے بعد ہے فیل نہیں حاضر مجہول تو اس میں بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ بس تا کے اوپر پیش دے جاتی ہے یہ اس کے بعد فیل نہیں غائب معلوم ہے لا يذبا تو یہ بھی چار طرح پڑھا جا سکتا ہے لا يذبا لا يذبو لا تذبا لا تذببا لا يذببنا لا اذببا لا نذببا بانون سقیلہ غائب نہیں لا يذببنا لا يذببانی لا يذببنا لا تذببانی لا يذببنا لا نذببنا بانون خفیفہ سے ہے لا يذببن لا يذببن لا تذببن لا اذببن لا نذببن اسی طرح اس کی مشہول بھی ایسے ہی ہیں اور بس اس کے اندر ہم نے یا یتا کو جو بھی آ رہی ہے اس کے اوپر پیش لگا دینا ہے اب ہم پڑھتے ہیں اسماع مشتقہ کی صرف کبیرے سب سے پہلے اسم فائل زابن زابانی زاببینی یہ بھی تذنیہ ہے زابون زابینہ یہ بھی جمع ہے ذبیبتن زبابن زببن زببانن زبابن زبوبن اذبابن یہ سب کے سب جمع مذکر مکسر ہیں اب معنیس پڑھتے ہیں زابتن زابتانی زابتینی یہ تذنیہ ہے زاباتن معنیس جمع ہے جی اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں اسم مفہول مذبوبن مذبوبانی مذبوبینی مذبوبون مذبوبین مذبوبتن مذبوبتانی مذبوبتینی مذبوباتن اس کے بعد اسم تفضیل ہے اذبوبو اذببانی اذببینی اذبونہ بلکہ اذبوبو اذببانی اذببینی اذبوبونہ اذبینا اذابو ضبا زبیانی زبیعینی زبیعاتن زبابن ایسے ہی اسم ذرف ہے مذب بون مذبانی مذبینی مذابوب مذبن مذبانی مذبینی مذاب جی اس کے بعد اسم حالہ ہے مذبتن مذبتانی مذبتینی مذاب مذبابن مذبابانی مذبابینی مذابیب تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھایا ہوگا اس کے بعد جو ایز غامات ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق کے اندر کر لیں گے جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ